اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور ہمیں اچھے رہیں آپ سب کے لیے ایک اور آسان ریسپی لے کر آئی ہوں پیزا کی تو بہت آسان طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت لگتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ گنگونا پانی ہم نے لیا ہے گنگونا ہی پانی ہونا چاہیے اگر زیادہ گرم ہوا تو بلکل خراب ہو جائے گا اور یہ ہیسٹ ہم نے لے لیا ہے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے مہلے کی دکان میں تو نہیں آسانی سے ملے گی پر اچھی جگہ پہ پڑے دکان میں مل جائے گی جیسے ہمارے کولکاتا مینیو مارکٹ بغیرہ میں مل جائے گا تو یہ ون ٹی اسپون اور ہاف ٹی اسپون اس لیا ہے اور یہ ہاف کٹوری گنگونا پانی ہے پس گنگونا ہونا چاہیے تیز گرم ہوا تو پورا اس خراب ہو جائے گا اور ون ٹی اسپون اس میں چینی ڈالا ہے ڈال کر اس کو دس منٹ کے لیے اسی طرح ڈھک کر رہنے دیا ہے دس منٹ کے بعد ہی وہ ہو جائے گا بہترین مزے کا پھول کر اور یہ دو سو پچاس گرام مائدہ لیا ہے یہ اوریگنو لے لیا ہے یہ ساری چیز کی ضرورت لگے گی یہ کٹا ہوا میرچ جو ہوتا ہے چلی فلیکس تو وہ لے لیا ہے یہ تھوڑا سبزی لیا ہے اور بھی اپنے پسند سے آپ زیادہ سبزی لے سکتے ہیں اور یہ پیزا سوز ہے جو گھر میں ہی ہم نے بنایا ہے تھوڑا آئل لگے گا میدہ گونتے وقت اور یہ سویٹ کون لیا ہے اور یہ دو طرح کا چیز چیز اور مانزریلا چیز اور یہ پھول گیا ہے دیکھئے دس منٹ رکھنے کے بعد ہی یہ اچھی طرح سے پھول چکا ہے اب اس میدے میں تھوڑا نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون اور نمک ڈال کر ہاف ٹی اسپون نمک ملا لیا ہے اور اس جو پھولا کر رکھا تھا جو فرمنٹ ہو چکا ہے اب اس کو بھی یہاں پہ ملا لیں گے اور ملا کر ہانس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھولے اسٹ کو میرے میں ملا لینا ہے ملا کر تھوڑا دھوڑا پانی دے کر دیتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے پہلے سارے اسٹ کو اچھی طرح سے ملا لیا اور جتنی پانی کے ضرورت لگی گی نہ ہی پانی دینا ہوگا یہ اسٹ کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دیتے ہوئے اچھی طرح سے سوفٹ کر لینا ہے اس کو سوفٹ کرنے کے بعد ایک ضروری کام ہے کہ تھوڑا آئل دینا ہے آئل دے کر کچھ منٹ تک اس کو اس طرح سے کھنچنا بہت ضروری ہے اس کے بھی پیری ویڈیو اچھی لگتی ہے لایک دیکھ چینل پہ فرچ ٹیم آئے ہیں سبسکرائب کر لیں فرینڈس اپ فیملی میں ضرور شیئر کریں میرا اسی چینل نیم سے انشٹاگرام ہے وہاں بھی فالو کریں اس طرح سے یہ کھنچنا ایک دو منٹ تک کھنچ کر اس کو گوند لیا ہے اور اب اس طرح سے اس کو گول بنا کر کسی چھوٹے برتن میں رکھ دیں گے پیل لگا دیں گے تھوڑا اوپر سے اور وہ برتن اس طرح کا ہو جو اچھی طرح سے وہ چھوپ سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور کور کر کے گرم جگہ پہ رکھ دیں گے نورمل ابھی تو گرمی بہت ہے نورمل جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں پر تھوڑی جلدی تھی تو اوپر میں اوپر کو دو منٹ تک گرم کر لیا ہے اس میں کپڑے سے لپیٹ کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھا ہے ایک گھنٹے کے بعد ہی یہ اچھی طرح سے پھول چکا ہے یہ پھول کر جو ڈبل ہو چکا ہے اب اس کی ساری ہوا جو بھر چکی تھی اس کی ہوا کو نکال دینا ہے اور نکال کر اس کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اچھ طرح سے اس کو ملا لیا ہے اور تھوڑا خفضہ کی آتہ لے کر اس کو رکھ لیا ہے بوٹ پہ اور بوٹ پہ رکھ کر اچھو رکھ کر دکھار منٹس اور وہ کو ساری ہی ساری ٹھوڑ دیلی دچ ہوجانے biblical ہیں اگر خفضہ کی آتہ نہیں ہوا تو نورمل جو مید وہا ہے اسی طرح پہ بھیاد کر لاتے اور اس کو دو بھاگ میں کھٹ لیا ہے۔ دو پیزہ بنانا ہے یہ دو سو پیچاس گرام میدہ لیا تھا تو تھوڑا موٹا ہی بنا ہے یہ پیزہ اب دو سو گرام میدہ سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اس کو اس طرح سے گھٹے کا آٹا دے کر ہاتھ کی مدد سے پھیلا لیا ہے اب چاہے تو بیلن سے بھی پھیلا سکتے ہیں تو ہاتھ سے بھی آسانی سے پھیل جاتا ہے اب اس طرح سے جتنا پتلا چاہیے تھا موٹا چاہیے تھا پھائلا لیا ہے اس کے بعد اس کو فوک سے تھوڑا اس کو پرک کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو پیزا ساؤس بنا کر رکھا تھا وہ لگا لیا ہے پین میں تھوڑا بھوٹے کا آٹا ڈسٹ کر لیا ہے اس کے بعد ڈائریک پیزا رکھ لیا ہے اب یہ ٹھنڈا پین ہے اسی میں سارا جتنا بھی ٹاپنگ ہے سب ڈالتے جائیں گے کے کر کے یہ چلی فلک ڈال دیا یہ اوریگنو سب چیز ڈالتے جائیں گے یہ تھوڑا سویٹ کون ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ چیز اوپر سے گریٹ کر دیں گے دونوں ٹائپ کی چیز موزلیرہ چیز بھی چیز بھی سب کو ڈال دیا اس کے بعد اوپر سے سبزی کو سجا لیا ہے ٹاپنگ اس کا پیاس شملہ میز ٹماٹر اس کے بعد اوپر سے پھر ایک بار سارے چیز کو گریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ساری سبزی اچھی طرح سے چھپ جانا چاہیے سائٹ پہ جو چیز گر گیا تھا وہ بھی اٹھا لیا اگر نہیں اٹھائیں گے تو وہ جلے گا جب پہن گرم ہوگا تو سائٹ پہ وہ سب چپک جائے گا تو ساری چیز کو اٹھا کے اچھی طرح سے ٹھیک کر لیا ساف کر لیا ہے وہ اس کو گیس پہ رکھ دیا ہے پہن کو اور دو منٹ کے لیے اس کو ہائی فیلم پہ رکھا ہے اس کے بعد لو کر کے اس کو چھے منٹ تک پکایا ہے ہائی اس لیے رکھا کہ پہن اچھی طرح سے گرم ہو جائے پہن تھنڈا تھا یہ دیکھے اچھی طرح سے چیز میلٹ ہو چکا ہے اور یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے اچھا مگر جس طرح کا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو ہم نے تین میار تک اس کو آون میں رکھ دیا ہے پری ہیٹ کر کے پری ہیٹ تین میار تک کیا تھا اس کے بعد اس کو آون میں رکھ دیا تھا تو بہت مزے کا بن کر ہوا تو بغیر آون کے بھی بنتا ہے پھر وہ صرف میلٹ کیا ہوا چیز ملتا ہے اس طرح سے جو کلر آیا ہے یہ آون کے وجہ سے آیا ہے تو اس طرح سے آپ سب بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے بنانا زیادہ کچھ بھی نہیں مشکل ہے آپ سب بھی بنائیں اپنے بچوں کو دے بنا کر خود کھائیں وہ بہت لذیذ بنا تھا اور بنانا بہت ہی آسان ہے زیادہ بھی مشکل نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا دھیان سے آپ کو میدہ بغیرہ گھنٹے وقت ایٹس پھولانٹے وقت تھوڑا دھیان رکھنا ہوتا اور کچھ بھی نہیں اور بہت ہی لذیذ بنتا ہے تو آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اور کچھ آسان لے کر آئیں گے لذیذ لے کر آئیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں تنس پر وچنگ اللہ حافظ